لارش ٹول اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا فرینکلن دا سولار لینٹرن سیمبویٹ وینم کے پیچھے بہت ساری الگ الگ جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے ان ساری جگہوں کے کٹھین آئیوں کو پار کر کے وہ فائنل سیمبویٹ پلینٹ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے سارے کے سارے سیمبویٹ سردار گارڈ آف ڈریمز کو اپنا پرانا دشمن سمجھ رہے تھے لیکن اس کے اندر مائیکل کی باڈی تھی اسی لئے اسے کچھ نہیں یاد آتا لیکن تب ہی سیمبویٹ پلینٹ کا وینم کچھ گلتی کر دیتا ہے جس سے گارڈ آف ڈریمز کو بہت ساری پاور مل جاتی ہے اور وہ ایک ایک کر کے پورے سیمبویٹ پلینٹ کے سارے سیمبویٹ اور وینمز کو ختم کر دیتا ہے اور وہاں پہ سیمبویٹ پلینٹ کا انت کر دیتا ہے اور اس کا پیچھا گرنے کے لئے فرینکلین اپنی شکتیوں سے ارث کے اوپر ٹیلی پٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے سامنے گارڈ آف ڈریمز آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں گھما سان یود ہوتا ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا اس کا ٹائم ویشت کرنے کے لئے کیا گیا جھاس آتا اور دوسری طرف گارڈ آف ڈریمز ایوینجر کو ختم کرنے کے لئے نکل جاتا ہے مائیکل کی سٹوری سننے کے بعد سارے ایوینجرز تھینوس سن کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تب ہی وہاں پہ گارڈ آف ڈریمز آ کے پائیڈر مین ہلک اور آئرن مین کو اپنی سینہ میں تبدیل کر دیتا ہے اب آگے سو گائز اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے آج کے اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ لیتے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے تھینوس سن یا تھینوس کو بیٹو کو کس نے بنایا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی گارڈ آگ ڈریمز نے مائیکل کو پھر سے اپنی باڑی کیسے بنا لی اور اس نے ایوینجرز کو اپنی سینہ میں کیوں ڈال دیا اور کیسے فرینکلین دس اولار لینٹرن اور تھینوس سن کے بیچ میں ایک گھما سان یوں دوتا ہے اور آنٹ میں ہمیں ایک ٹویسٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں گئے تو لائک کر دو آج کا لائک ہے میں 10,000 لائک اگر 10,000 لائک ہو جاتے تو میں اس کا اگلے اپیسوڈ جلدی ڈال دوں گا تو آپ کے ہاتھ میں بھی تھوڑی سی پاور ہے اور آپ لوگوں نے چلال کو سبسکرائب نہیں کر تو جلدی کر دو ہم لوگوں کو 1 ملین ہونے والے انسٹاگرام اور یہ سارے چلیلز کے اوپر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیٹ کر سکتے تو چلیے دیکھتے ہیں گائز یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے میں یہاں پہ چاپ شینچین کو کال کر رہا ہوں ایوینجرز کو بھی کال کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ ایوینجرز اور چاپ میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا میرے پاس زیادہ سمائی نہیں ہے گارڈ آف ڈریمز نے مجھے چکمہ دیکھے ایوینجرز کو ماننے کے لیے نکلا ہے اب جلدی 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 مجھے کچھ بھی کر کے ان لوگوں کو بچانا ہوگا اگر اس نے ایوینجرز کے ساتھ کچھ کر دیا تو میں اپنے آپ کو کبھی نہیں ماپ پر پاؤں گا میرے پاس سولار لینڈن کی اتنی ساری شکتیاں ہونے کے بعد بھی گارڈ آف ڈریمز نے مجھے بے حکوب بنا دیا آوچ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ میرے پاس زیادہ سمائی نہیں ہے شینچین اور چاپ تم لوگ ٹھیک تو ہو ایوینجرز تم سب ٹھیک تو ہو یس میں شہر کے بہت ندیک ہوں یہ رہا شہر فٹاک سے پینچین کے اوپر نکلنا پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے نہیں پھر سے نہیں پاور ہی کم ہو گئی میں کیا کروں فٹاک سے یہاں لی کار کے اندر بیٹھتا ہوں اور سب سے بڑی پروبلمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس جو پاور ہے سولار لینڈ کی وہ تو بہت پاور پھول ہے لیکن میں اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا ہوں اور ایک اور بڑی پروبلم ہے میں وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ٹائم آنے پر یاد رکھنا پہلے تو ہمیں ایوینجرس کو بچانے کے لیے نکلنا پڑے گا لیکن یہاں پہ اتنا سنناٹہ کی ہوئے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا مجھے اس کے بارے میں پتہ لگانا پڑے گا کیا گارڈ آف ڈریمز نے ایوینجرس کو مار دیا گائس ایوینجرس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ مجھے نیچے کمینٹ کے اندر بتاؤ مجھے ساری جان کریں چاہیے نیٹو میں گارڈ آف ڈریمز کو قید نہیں کر پاؤں گا یہ کیا شینچن اور چاپ وہاں پہ کھڑے کیوں ہے وہ بھی اکیلے شینچن چاپ ارے فرینکل انکل آپ آ گئے یہاں پہ بہت بڑی گڑ بڑا ہو گئی ہے مریہ ہوئی تو گارڈ آف ڈریمز نے مائیکل انکل کی بوڑی کو پھر سے کابو کر لیا اپنا خوشٹ بنا لیا اور سارے ایوینجرس کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا یہ کیا کھیرے ہو تو بلو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایوینجرس کو گارڈ آف ڈریمز لے کے چلا گیا اور فرینکل انکل اس نے ہلک سپیڈر مین اور ایرن مین کو اپنی سینہ میں بھرتی کر لیا یہ تو اچھا ہے یہاں پہ دارک ایوینجرس اور کوئی کوئی ایوینجرس یہاں پہ نہیں تھا جسی کی تھور وانڈا ویجن کوئی نہیں تھا لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گارڈ آف ڈریمز چاہتا تو وہ آئرن مین کی باڈی کو بھی اپنا ہولٹ بنا سکتا تھا پیڈر مین کی باڈی کو ہلک کی باڈی کو بھی لیکن اس نے ایسا کیا نہیں بلکہ اس نے اپنی سینہ میں ان لوگوں کو بھرتی کر دیا اورے یار لگتا ہے مائیکل انکل کی باڈی میں کچھ ہے مائیکل انکل کی باڈی میں کچھ ہے یعنی مائیکل ہی کچھ الگ ہے اس کو گارڈ آف ڈریمز نے اپنی قبضے میں کیوں لیا اورے انہوں نے کہانی میں کہا تھا تھینوس کا بیٹا اس نے مائیکل انکل کو ایسا بنا دیا اور آگے کی کہانی سننے سے پہلے گارڈ آف ڈریمز سے باڈی کو حاصل کر لیا مائیکل انکل کو کیا یہ کیا کہہ رہی ہو تھینوس کا بیٹا یہ کچھ حضم نہیں ہو رہا دین گیب میں تھینوس کو ہم نے مار دیا تھا اس کو ہم لگوں نے وائپ کر دیا تھا دنیا سے مٹا دیا تھا تو اس کا بیٹا یہاں پہ کیا کر رہا ہے اور اوپر سے گارڈ آف ڈریمز مائیکل کی ہی بوڈی کو کیوں اپنا ہولڈ بنانا چاہتا ہے وہ چاہتا تو کنچین چاپ کی سیکی کی بوڈی کو بھی اپنا ہولڈ بنا سکتا تھا آہ اتنے سارے قویشن مجھے انسر ہی نہیں مل رہے قید آپ کے پاس کوئی انسر ہے اس کے بارے میں مجھے نیچے کمنٹ کے اندر ضرور بتانا اور ہم لوگوں کو باقی ایروز سے ہلپ لینے پڑے گی لیکن وہ کہا پہ مجھے کچھ آئی ڈی نہیں ہے آری مجھے پتا ہے وہ لوگ وکانڈا کے اندر گئے ہیں اپنی اپنی پاوس کو بڑھانے کے لیے اور سوٹس کو ریپیر کرنے کے لیے تو چلو ویسے مجھے بھی اپنے سولار لینٹن کے سوٹ کو اپگریڈ کرنا ہے کیونکہ میں اس پاور کو کنٹرول نہیں کر پا رہا اور ہاں گائز جیسے کہ میں نے آپ کو یاد رکھنے کے لیے کہا تھا اس پاور کو دنیا کی اب تک کی سب سے طاقتور پاور بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ گیارہ سے بارہ لینٹن کی پاور میرے اندر ہے لیکن اس کا کچھ ڈیس ایڈوینٹیج بھی ہے میں آپ کو بعد میں پتتا ہوں چل شنچین چاپ بیٹو ہمیں وکانڈا کی طرف نکلنا پڑے گا آری لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھینوس کا میٹا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے صحیح کہہ رہا ہے شنچین یہ سارے سوال میرے دماغ میں بھی ہے تھینوس کا بیٹا میں پہلی بار سن رہا ہوں گائز ڈی تھینوس سن ایسے کیسے ہو سکتا ہے تھینوس کی تو کوئی سنتان ہی نہیں تھی اور اگر ہوتی بھی تو وہ اینڈ گیم میں تھینوس کا ساتھ دینی کیلئے آ جاتا یہ کچھ عجیب و گریب لگ رہا ہے مجھے اس کے بارے میں پوری جان کری چاہیے پہلے تو مجھے وکانڈا جا کے سارے ہیروز سے کچھ انفرمیشن کلے کرنی ہے وہاں پہ لینٹنز بھی ہے نا مجھے پتہ ہے لینٹنز بھی وہی پہ ہے وہ بھی اپنے سوٹس کو پاورفل کرنے کی کوشش کر رہے یہ تو سوچ کیا رہے ہو چلو وکانڈا کی شہر چلتے ہی سہی کہا یہ جنگ بہت ہی بے چیدہ ہوتی جا رہی ہے مشکل ہوتی تو میں سمال لیتا لیکن سوالوں سے بھری جنگ سب سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں آگے ہونے کیا والا ہے لیتس گو فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے دنیا کے سب سے آدھونک شہر وکانڈا ارے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے یہاں پہ بیدر چینج ہو گیا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے نیچر بھی ہمارے خلاپی ہے یارے شہر کے اندر اتنی گھما سان بارش ہونا یہ تو کچھ گڑ بڑ لگتی ہے ہمیں اس طور کے اندر جانا ہے وہاں بھی ہو سکتے سارے ہی روز ارے ہاں چلو چلتے ہیں بہت ادبھوت بہت خوبصورت شہر ہے امارا پیارا وکانڈا ارے لیکن میرے کو بہت ڈر لگ رہا ہے یہ تھینوس کے بیٹے سے ہاں گائز مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن ایک بار میں ہی روز سے پتہ لگاؤ کہ یہ تھینوس کا بیٹا حاصل میں ہے کون اور کہاں سے آیا ہے ان کو ضرور پتاؤگا اور سب سے بڑی بات مجھے اپنے پاورز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سوٹ چاہیے ہوگا کیونکہ میں سولار لینٹن کی پاور کو حاصل کر پا رہا ہوں لیکن یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اور اس کا ایک ڈیس ایڈوینٹیج ہے جو کی ہے ٹائم لیمیٹ ارے یہ کیا بول رہے ہو ارے بہت تو یہ کیا چیز ہے ٹائم لیمیٹ ابھی کے لیے میں سولار لینٹن ایک گھنٹے کے لیے بن سکتا ہو اور اگر کیلکلیشن کیا جائے تو یہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے میں پہلے سٹارٹنگ میں ایک گھنٹے کے لیے لینٹن بن پا رہا تھا سولار لینٹن لیکن ابھی یہ گھٹ کے 45 منٹ ہو گیا ہے اگر میں ایسے ہی پاورز کا استعمال کرتا رہوں گا یہ دھیرے دھیرے ٹائم لیمیٹ کم کرتا جائے گا اور ایک ٹائم پہ zero ہو جائے گا اور ساری پاورز ختم سولار لینٹن کا بھی ہمیں دیکھنے نہیں ملے گا یہ تو ختم ناک ہے اسی کے ریکارڈنگ بات کرنے ہم لوگا ہے واکانڈا چلو اندر چلتے ہیں اوہ مائی گوٹ یہ کتنا پیارا شہر ہے اوہ 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 اور یہ رہے سارے کے سارے لوگ تم یہاں پہ آکے اوہ 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 ہمیں بہت ہی ڈسکشن کرنا ہے یہاں پہ اس گھر کے قسم یہاں پہ اوہ واکانڈا واکانڈا فوری ور ہاں پہ باکی لوگ آپ سب کو بتاتے ہوئے مجھے بہت دوکھ ہو رہا ہے گوڈ آب ڈریمز نے انہیں اپنی سینہ میں حادر کر لیا ویٹ ایکنڈ وینم تم یہاں پہ کیسے تم تو مارے گئے تھے نا اور اس نے ہمیں سب کچھ بات آ دیا فرینکلین ہاں تو بلیک پینٹر میں تم سے ایک ریکویش کرنا چاہتا ہوں سولار لینٹرن کی پاو اس کے بارے میں تم سٹڈی کرو اور واکانڈا میں وائبرینیم سے ایک ایسا سوٹ بناو جس سے کہ میں اس پاویر کو کنٹرول کر پاؤ ہاں فرینکلین میں ضرور کروں گا لیکن مجھے یہ نہیں پتا اینوس کا پیٹا کونے اور وہ مائکل کو اپنے قبضے میں کیوں کر رہا ہے یہی سوال پوچھنے کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو ایسا مجھے لگتا ہے ہاں میں یہی پوچھنے آئے تھا لیکن تمہاری جواب سے اور یہاں پہ ان سب کا مو دیکھتے ہوئے لگتا یہاں پہ اس ٹاوال کا جواب کسی کو نہیں ملا اور اسے ہرانے کے لیے یہاں پہ کسی کی پاس اتنی پاور نہیں ہے صحیح کہا نا صحیح کہا فرینکلین اب کیا کرے میں تو بولتی ہوں ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں ان کے اوپر صحیح کہا ان لوگوں نے ہمیں حملہ کرنا چاہیے لیڈی تھوار اور بلیک سپائیڈی آپ بہت برابر بول رہے ہو لیکن ہمیں سن نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس جو سوال ہے اس کا آنسر ہمیں نہیں پتا تو انہیں پاور کون پروائیڈ کر رہا ہے اس کے ریگارڈنگ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اورے تو اب کیا کرے اورے چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ یہاں پہ آکے فینکلنکل کا سوٹ تو بنا سکتے ہیں تمہیں کام کرو یہی پہ رکھو میں تھوڑا سوچ کے آتا ہوں ٹھیک ہے اورے اوکے لیکن جلدی آنا کیا کرے کون ہو سکتا ہے تھانوس کا بیٹا اور گارڈ آب ڈریمز مایکل کی ہی بوڈی کو اپنے کبزے میں کیوں کرنا چاہتا ہے اتنے سالے سوال بڑ جواب کچھ بھی نہیں ایسے سوال دماغ میں ہوں گے تو میں اپنی پاورز کو اور گوا دوں گا یہ میرے ڈس ایڈوینٹیج ہے کہ میری پاورز کی شمتہ کم ہو رہی ہے کیا میں ٹیم فور لینٹرز کی پاور کو یوز کروں گائز لیکن نہیں یہ جو مانسٹر ہے یہ جو ویلن ہے یہ جو اپوننٹ ہے وہ بہت طاقتور ہے میں ٹیم فور لینٹرز کی پاور کو یوز نہیں کر سکتا مجھے سولار لینٹر کی پاور کو یوز کرنا ہے سرپرائز سرپرائز میری بارے میں کچھ بول رہے ہو کیا ہو رہا یہاں پہ تو تم کون ہو لگتا ہے میری بارے میں کچھ زیادہ سوچ رہے ہو میرے دوست فرینکلین کیا یہ میرے پیچھے کب آیا کچھ بھی پتہ نہیں چلا آواز تک نہیں ہے اس کی اور یہ مجھے اپنا دوست کیوں بولا رہا ہے کیا میں اسے جانتا ہوں تم مجھے جانتے ہو چلو تمہارے پاورس کو ٹیسٹ کر دے تمہارے لیے ایک پنچ یہ کیا ہو رہا ہے کائی اس نے وار کرنا شروع کر دیا اور میں روک بھی نہیں پا رہا ہوں کیسے اتنی سپیڈ کیسے میں تک کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں میری پاور کو underestimate مت کرنا God of dreams کی طرح سمجھ میں آیا میری براوری کوئی نہیں کر سکتا آ جاؤ فرینکلین کیسے ویٹ کیسے تم یہاں پہ کیسے پوچھے کچھ نہیں دیکھ رہا بے ہوش سا لگ رہا ہے میں اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا ہوں لیکن تم ہو کون تو میں دیکھنا ہے میں کون ہوں تو دیکھو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں دیکھنا تو پڑے گا کون ہے یہ مجھے دیکھنا ہے یہ کوٹ ہے اور اس کے پاس کون سی پاور ہے میں اتنی جلدی بے ہوش نہیں ہوں گا ویٹ سیکنڈ یہ اس کے پیچھے کونے یہ تو جانے پہچانے لگ رہے کیا یہ اور لینٹن سے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پاوس تو بس میرے پاس ہے اس کے پاس کیسے آگئی سرپریج 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 میں ہارنے مان سکتا میں ہار نہیں مان سکتا میں تمہیں ہاراؤں گا میں بھی تو یہی چاہتا ہوں آجاؤ میرے دوست لگ گئی کیسے میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا کیا تم اس کے قابل ہو اس نے کیا کہا یہ مجھے ٹیسٹ کرے گا اور اس نے مجھے پھر سے دوست کہا تھا کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے اب کچھ بولنا چاہوگے اس کے ریکارڈنگ میں تمہارا اند کر کے رہوں گا یلے تمہارے میں طاقت تو بہت ہے لیکن تم اور کم زور ہوتے جا رہے ہو تمہاری ٹائم لیمیٹ ہے اب اس ٹائم میں سے بس پندرہ منٹ رہ گئے اس کے بات تمہارا اند کیا یہ تو ایک راست تھا میں نے بس ایونج اس کو پتایا تھا اس کو کیسے پتا مجھے ایک زیک ٹائم نہیں پتا لیکن اس کو پتا ہے پندرہ منٹ رہ گیا کوئی بات نہیں پندرہ منٹ بھی میرے لیے بہت ہے آجا میں دیکھ لیتا ہوں کچھ ہی تک نہیں رہا مجھے کوئی اپنی ساری پاوس کو ایک جھوٹ کر کے اس کے پر وار کرنا ہوگا میرا آخری ہتیار آل فار لینٹن کی شکتیار یوز کرنی پڑے گی یہ کیا پینچے سے یلے چھوڑوں گا نہیں تجھے مجھے بتاؤ کون ہو تم اور میں تمہارا ٹیسٹ کے سے ٹک نہیں رہا کچھ آوچ اب سب کچھ ٹھیک ہے یہاں پہ تو تھوڑا سا دعا کم ہو گیا ہے لیکن یہ اور بھی طاقتور ہوتا جا رہا ہے کون ہو سکتا ہے یہ اور یہ ساری طاقت تو بلکل تھینوس کی طاقت کی طرح ہے بلکل تھینوس کے برابر ہے اور میں اب ایک میں تھینوس کا سامنا کر رہا ہوں ایرسا مجھے فیل ہو رہا ہے آلٹیمیٹ بیش کیا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو بہت طاقتور ہو فرینکلین یہی تو میں تم سے چاہتا تھا اب تمہاری وات میں لگاؤں گا میں ایک آخری اٹیک کر کے تمہارا انت کرنے والا ہوں یہ اٹیک ہونے والا ہے آل فور لینٹر مجھے ضرورت ہے تمہاری آ جاؤ تم تو بہت طاقتور ہو فرینکلین جتنا میں سمجھتا تھا اس سے کئی گنا اور اب تم دیکھو گے میری طاقت سولار لینٹر کی پاور کو کابو کرنا سیکھ لیا لیکن ٹائم لیمیٹ ہے ایک منٹ بچائے تمہارے پاس یہ ایک منٹ میں تمہارا انت ہوگا تھینوس کے بیٹے آج میں تمہیں بتاؤں گا ایک ایسی پاور جسے کہتے ہیں آل فور لینٹر سارے لینٹر کی پاور تمہیں ختم کرنے کے لیے میں یوٹس کرنے والا ہوں تمہارا نام ہو نشان اب اس دنیا سے گیا تھینوس سن یہ کیا نہیں اتنی چلدی میرا انت نہیں ہو سکتا میں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا فرائنک لین کو آل فور لینٹر کی پاور ایک ہو جاؤ یہ تمہارا انتھیں آل فور لینٹر یہ کیا نہیں تم اب گئے تھے نوس انڈر اسٹیمیٹ کیا سولار لینٹر کو یہ لے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اتنی چلدی میرا انت نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا نا کی ٹائم لینٹ ہے دیکھو ساری پاور چلی گئی پس تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن میں نے اس کو ہرا ہی دیا یہ کیا یہ کیا کیسے یہ ابھی تک وہ ہی پہ کھڑا ہے اس کو چوٹ تک نہیں آئی بلکہ میں نے آل لینٹر کی فاور کو یوز کیا دنیا کی سب سے طاقتور اور آخری پاور تھی میری ایمپوسیبل کون ہو تم میں تمہیں انوائٹ کرتا ہوں ہمیں جوئن کرو میرے دوست تم ہو کون اور مجھے ٹیم میں جوئن کروانے کے لیے کیوں بول رہے ہو تم مجھے جانتے ہو میں تمہیں دکھاتا ہوں میں اوکو میرا اصلی روپ کیا ہے یہ لو دیکھو کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیسے سہی کھا میں ہی ہوں تمہارا تو ٹریور اور ایک اور دوست کو تم پہلے ہی مل چکے ہو مطلب تم ٹریور اور پہلے ملا مائیکل اس کا مطلب مائیکل کی باڈی کو گارڈ آب ڈریمز نے کابون نہیں کیا وہ ہم سے بچنے کی کوشش نہیں ہمارے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا سہی کھا ہیوینجس کو ہمارے ٹیم میں لے لیا یہی تا بلین چلو فرانکلین آج ہمارے ٹیم میں سہی کھا فرانکلین مان جاؤ اب تم بھی آگئے مائیکل سہی کھا ہمارے ساتھ جڑ جاؤ بہت طاقت ملے گی تمہیں لیکن تم دونوں ایسا کیوں کر رہے ہو بتاؤ ہم بھی کبھی تمہاری طرح ہوا کر دیتے فرانکلین میری طرح مطلب ہم بھی کبھی تمہاری طرح لینٹن ہوا کر دیتے ہم نے بھی ان ساری لینٹنز کو حاصل کر کے بہت پاور حاصل کی ابھی تو تم نے اولا لینٹن کی ہی پاور کون لوگ کیا یہ تو سب سے بیسک پاور ہے فرانکلین تب ہی سمجھ میں آیا کہ ہی کہ میں نے جب تھینوس سون کو دیکھا تب مجھے اس کے پیچھے جو دیکھے تھے وہ اسی کے لینٹن تھے یہ دونوں بھی لینٹن تھے کیسے کس نے بنایا کیوں بنایا اور انہوں نے مجھے پہلے کیوں کچھ نہیں کہا بہت سارے سوال ہیں اور ان سوال کا جواب ہم تمہیں دیں گے ہمارے ساتھ جوڑ جاؤ فرانکلین صحیح کا جوڑ جاؤ نہیں تو مار دیں گے ہم تمہیں یہ کیا ہوا گائز اچانک سے مائیکل اور ریور ہمارے دشمن کیسے بن گے اور کسی جمعانے میں وہ کہہ رہے وہ بھی لینٹن تھے اتنے سارے سوالوں کا جواب ہمیں کیسے ملے گا جاننے کے لیے آپ کو نیکس اپیسوڈ دیکھنا پڑے گا اور اسے اپیسوڈ کا لائک ہے میں 10,000 لائک جیسے 10,000 لائک کمپلیٹ ہوگے میں اپنا نیکس اپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گا لیکن لائک کمپلیٹ ہونے کے بعد اور آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب کرو ون بھی لیکن آپ لوگ نہیں آرے اور یہ سارے چینل کو بھی اپنے وزیٹ نہیں کیا لائف سٹیم کی چینل سے ملٹیپل گیمپلے کے چینل سے یہاں پہ بھی جوئن ہو جاؤ اور انسٹاگرام پہ فالو نیک ہے تو وہاں پہ بھی کر دو ہم لوگوں کو وہاں پہ بھی بہت سارے اپ ڈیٹس ملتے رہتے تب تک کے لیے بائی بائی